کہ بعض وقت نظر سامنے کوئی آئے تو اس وقت لگتی ہے اور بعض وقت تصویروں وغیرہ پر بھی لگتی ہے یعنی آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا یہ رواج عام ہو گیا ہے شادی ہوئی شادی کی تصویریں فیس بک پر ڈال رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے کس حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے پھر اسی طرح یہ کہ بچہ پیدا ہوا پہلے دن کی بچے کی تصویریں ڈال دیتے ہیں اور وہ ابھی معصوم سا بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو ابھی کوئی پروٹیکشن کی لیئر بھی نہیں ہوتی تو اس کو اسی طرح اثر ہو جاتا ہے بعض وقت اس میں خوشی سے بھی لگ جاتی ہے نظر بعض وقت یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ حسد کی وجہ سے ہی لگے دشمنی کی وجہ سے ہی لگے بعض وقت خوشی یا تاجب کی وجہ سے بھی یعنی انسان کسی چیز کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں واؤ کیا ڈریس ہے کیسا گھر ہے کیسا میک اپ ہے کیسی جولری ہے کیسی ارینجمنٹ تھی پلاں چیز پلاں چیز تو اس سے یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بری نظر سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خوشی کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت ماں کی نظر اپنے بچے کو بھی لگ جاتی ہے حالانکہ وہ حسدی پیار کی نظر ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو اپنے بچوں کو دیکھے اپنی نعمتوں کو دیکھے تو ما شاء اللہ پڑے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا عجیب ہے نا ٹرک کے پیچھے تو لکھا ہوتا ہے حاسد کا مو کالا رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فراری کے پیچھے کون ہی لکھتا اب آپ دیکھیں کہ رکشے کو نظر لگے گی کون لینا چاہے گا رکشہ فراری کو تو لگ سکتی ہے نا نظر بعض لوگ انہیں کالے پراندے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں کسی نے جھوٹا لٹکائے ہوئے ہوتا ہے کسی نے ہنڈیاں کالی الٹی کر کے رکھی بھی ہوتی ہے اس طرح کے عجیب و غریب کام کرتے ہیں یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی بعض لوگ کالا تل لگا لیتے ہیں کچھ بچے بجارے بڑے ساملے ہوتے ہیں تو انہوں نے بخل آٹے کا لگانا چاہیے تھوڑا سا کنٹراست تو نظر آئے تو یہ دل لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی طرح کچھ لوگ دلہن کو تیار کر کے کوئی ایسی چیز بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کی خوبصورتی ماری جائے تو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے نظر بھد بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور نظر بھد جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو تیر کہا گیا یعنی جس طرح فیزیکل تیر ہوتے ہیں ایسے ہی جو حسد جس کے دل میں بغض اور شر ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو جا کر اس شخص کے اوپر اٹیک کرتی ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اگر محسود جو ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی پروٹیکشن ہو چکی ہو جیسے نماز کے ذریعے دعاوں کے ذریعے اذکار کے ذریعے اور خاص طور پر معمزتین جو ہیں کل اعضب رب الفلق کل اعضب رب الناس اس کے ذریعے تو پھر وہ تیر جو ہے وہیں جل بھن جاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے لیکن اگر وہ شخص نعمت پا کر اللہ کا شکر گزار نہیں اپنی عبادت کا دھیان نہیں رکھتا تو وہ تیر جو ہے اس کو جا لگتے ہیں اور پھر ایسی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں جن کا ریزن پتہ نہیں چلتا اور انسان مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے تو جب تم اپنے کوئی منصوبے بناو تو رازداری سے کام لو یہ نہیں کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت کر دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جب انسان کچھ کر لے پھر اس کے بعد تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا اور اس وقت تک وہ کام ہو بھی چکا ہوگا پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی موت کا سبب بھی نظر بن سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے یعنی بہت سے لوگوں کو بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اچانک کوئی برین ہیمرج ہو جاتا ہے اچانک ہی کوئی مسئیبت آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی نظر بد ہو سکتی ہے اسی طرح جانوروں کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے یعنی بعض جانوروں کو جب نظر لگتی ہے تو تڑا پڑتے اور کھڑے کھڑے گر کے ختم ہونے لگتے ہیں تو ان تک بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں تو نظر بد کا ایک سبب جو ہے وہ حسد ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں کے واقع ہونے کی جگہ جو ہے یعنی حسد دل میں ہوتا ہے اور پھر دل سے نگاہ تک اور زبان تک آتا ہے اور بعض وقت نگاہ سے انسان دوسرے کو نقصان دیتا ہے اور بعض وقت زبان سے دیتا ہے یعنی حسد جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دوسرے کی چگلی غیبت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا ہی چلا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے اور جنات کی نظر بھی لگتی ہے یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے اور حدیث سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے پھر جب یہ محبزتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزیں پڑھنی چھوڑ دی اور صرف محبزتین پڑھتے تھے یعنی کل اعضی رب الفلق اور کل اعضی رب الناس اور اس سے علاج کیا کرتے تھے اور پھر یہ ہے کہ جن جو نظر لگاتے ہیں وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی اور انسان تو ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کلا شخص جا ہے وہ ہم سے حسد کرتا ہے یا ہمارے بارے میں اس طرح سمجھتا ہے تو ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جتنے حد تک بچ سکیں لیکن جن تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ان سے کیسے بچ سکتے ہیں ان سے صرف یہ ہے کہ ان دعاوں کو صبح و شام پڑھا جائے عذکار کو تو اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورة القحف میں وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَا اللَّهُ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهُ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا یعنی یہ اللہ کے کرنے سے ہی سب ہوا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اور کبھی وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی یعنی نیک آدمی کسی کی نیکی پر خوش ہو رہا ہے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے تو جب کسی کی کوئی چیز دیکھیں تو فوراں برکت کی دعا دیں کہ اللہ ان کو برکت دے اچھا کھانا دیکھیں اچھا ڈریس دیکھیں اپنے بچے کو کوئی نیکی کا خیرات کا صدقات کا کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں وہ سب چیزوں پر مبارک ہم کیوں ایسا کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہم کہتے ہیں مبارک دینی ہے کوئی حج پہ جاتا ہم واپس آتا تو ہم اس کی مبارک دیتے ہیں کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم مبارک دیتے ہیں کسی کا بزنس اچھا فلرش کر جاتا ہے تو اس میں مبارک دیتے ہیں کبھی کسی کے جاب اچھی لگ جاتی ہے کسی کو کوئی عوضہ ملتا ہے تو اس کو مبارک دیتے ہیں تو ہمارے دین میں جو مبارک کا کانسپٹ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے اور ہاسے دیا خوش ہونے والے دونوں کی نظروں سے بچائے یعنی کہ جو بری نظر سے دیکھ رہا اس سے بھی بچو اور جو اچھے خوش ہو کے اپنے بہن بھائی اپنے والدین ان کے بھی نظر سے بچ سکو پھر اسی طرح کچھ نظریں بیمار کرنے والی ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں ریس کا کانسپٹ تو آج کے دور میں بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے مائیکرو ویو میں کیا ہے بیوزی تو ہیں ریزی تو ہیں وہی تو اس کانے کو گلا کے پکا کے جلا بھی دیتی ہیں کوئی آنگ تو نہیں لگی تھی مائیکرو ویو کے اندر یہ کیا چیز جلاتی ہے ریز ہوتی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے یہ ٹیلی پون بغیر ہے ان کے اندر سے بھی ریز نکلتی ہیں تو اگر non living things کے اندر سے ریزی نکل رہی ہیں تو living things کے اندر سے بھی ریزی نکلتی ہیں انسانوں کی آنکھوں سے بھی ریزی نکلتی ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات دوسرے کی روح کو بیمار کر دیتے حضرت عمی سلمہ کے پاس ایک لڑکی تھی جو پیلی زرد پڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس کو نظر لگی ہے آپ نے بتایا کہ اس کی رنگت کیوں تبدیل ہو گئی ہے اس کو نظر لگی ہے تاکہ اس کا علاج کیا جائے بعض اوقات انسان کے جسم کے صرف کسی ایک حصے کو لگتی اور وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بعض نظریں جو ہیں وہ آگ والی ہوتی ہیں ان کو ناری نظریں کہتے ہیں پھر اسی طرح یہ یاد رکھئے ایک بات کہ جو ہوتا ہے اللہ کے ازن سے ہوتا ہے یعنی اس بندے کے اندر کوئی طاقت نہیں اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کو نظر لگانے لگاؤں تو نہیں لگا سکتا اچانک لگ جائے اور بات ہے خود سے کوئی نہیں لگا سکتا کیونکہ اس میں بھی جو ہوتا ہے اللہ کے ازن سے ہوتا ہے کیونکہ ہم فوراں لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں وہ فلاں آئی تھی نا اس لیے یہ ہوا ہے فلاں نے ایسا کیا فلاں وہ تو ایک سبب بنا تو لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے یہ سوچیں یہ میری تقدیر میں تکلیف لکھی تھی اس لیے آگئی تیسرا بڑا سبب اذکار اور تلاوت قرآن اور نمازوں کی پابندی نہ کرنا اس سے نظر لگتی ہے اس سے یہ شیطانی اثرات حملہ آور ہوتے کیونکہ ذکر جو ہے اللہ کا یہ ایسے ہی ہے جیسے قلعہ ہوتا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ قلعے کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر قلعے کے باہر جو بھی دشمن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر قابو نہیں پاسکتا پھر اسی طرح امتحان اور آزمائش ہے انسان کی کہ دنیا میں انسان آیا ہے دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ دنیا امتحان کے لیے ہے آزمائش کے لیے ہے تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح ایک امتحان میں مبتلا ہے ایک آزمائش میں مبتلا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو یاد رکھئے کہ جب نظر لگتی ہے تو اس کے کچھ علامتیں ہوتی ہیں کچھ جسمانی علامتیں ہیں چہرے پہ دھبے پڑ جانا جیسے چھائیاں سے نہیں پڑ جاتی یہ بھی بعض اوقات نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں پھر بچوں کا بلا وجہ روتے جانا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کیا کئی دفعہ ہوتا ہے نا بچے نے کھایا پیا سویا آرام کیا سب کچھ کیا ہوتا ہے لیکن وہ چینی نہیں پکڑ رہا ہوتا ماں بہلا بہلا کے آخر دیکھا ہوں کہ ماں کو ایک دو لگاتی ہے اور بیٹ پر ڈال دیتی ہے چلو رو لو پر جتنا رونا ہے حالانکہ وہ بچارہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت اس پر صورت پاتہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے بعض بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں بے وجہ خام خامے ماں کو اور ٹیچرز کو سب کو تنگ کرتے رہتے ہیں ایسے بچوں کا بھی علاج کرنا چاہیے صرف دوا سے نہیں بلکہ دم وغیرہ سے بھی اسی طرح بعض بچے کمزور ہو جاتے ہیں یعنی بہت سوکھے ہیں اور بالکل ان کی ہیلت اچھی نہیں ہوتی آپ نے حضرت اسمہ بن تیمیز سے کہا کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں جعفر جو کزن تھے آپ کے کہ ان کے جسم بڑے دبلے پتلے ہیں کیا ان کو فقر و فاقہ ہے کھانے کو نہیں ملتا تو حضرت اسمہ کہتی ہے نہیں ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے آپ نے فرمایا انہیں دم کرو انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو یعنی ان کے اوپر دعائیں پڑھ کے پھونکو اور دم کرنے کا بہتری طریقہ سورت فاتحہ پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں محوظتین پڑھیں اور پھونک مار دیں کسی راکی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہر ماں کو طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پر کل ہوا اللہ کل اعزب رب الفلک کل اعزب رب الناس تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے اپنے سار اپنے سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا آپ پڑھ کے خود اپنے آپ کو دم کر لی پوری زندگی کا آپ کا معمول تھا ہم سب کو بھی اپنے اوپر روز رات کو سوتے وقت خود دم کرنا چاہیے پھر اسی طرح بعض اوقات نظر لگنے کی وجہ سے انسان اچانک گر بھی جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچانک لوگ سلپ ہو جاتے ہیں اٹک جاتے ہیں گر جاتے ہیں اچائی سے گر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظرِ بد آدمی کو اللہ کی حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اونچی جگہ چڑھتا اور وہاں سے گر پڑتا ہے یہ اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی اور ایک اور جگہ پر مسلم احمد کی روایت میں فرمایا نظر لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے اوپر چڑھنے سے مراد ایک تو بلندی پہ ویسے چڑھنا ہو سکتا ہے اور ایک دنیا کے اعتبار سے اوپر 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 یعنی ترقی ہوتے چلے جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا کہ برکت کی دعا دو یعنی جس کو ترقی مل رہی ہے کوئی بڑا نام مل رہا ہے تو اس کے لئے بارک اللہ حفیقہ بارک اللہ لکہ بارک اللہ علیہ کا اللہ برکتیں دے پھر اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات سردرد شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات جسم کے کسی ایک حصے میں شدید درد اٹھ جاتا ہے قرآن سنتے وقت جماعیاں بہت آتی ہیں یعنی پڑا ہی نہیں جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سوئے چلے جاتے ہیں اور سوئے چلے جاتے ہیں آپ پھر اٹھتے ہیں اٹھاتے ہیں اپنا پھر سو جاتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں یہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اسی طرح وزن اچانک کم ہونے لگتا ہے بعض اوقات ذہنی پراغندگی بڑھ کوئی بات سمجھ نہیں آتی بچہ پڑھائی پر فوکس نہیں کر پاتا کبھی کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے کھانے کو دل نہیں چاہتا بھوگ نہیں لگتی کبھی ذہن میں چیز حفظ نہیں ہوتی حافظہ خراب ہو جاتا ہے کبھی پسینہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے اور اس کی سمیل بھی بہت عجیب ہو جاتی ہے پھر اسی طرح نین کم آتی ہے زیادہ تر لیٹ کے بھی ایسے لگتا ہے جسے جاگ رہے ہو اور رونے کا دل بہت چاہتا ہے پھر کبھی کبھی انسان لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہتا مجلسوں کو آوائیڈ کرنے لگتا ہے کہ میں نہیں ملتا کسی سے نہ کسی شادی میں جانا نہ کسی سے ملنا کوئی آئے تو گھبرہت شروع ہو جانا مہمانوں کا نام سنتے ہی پریشانی لاحق ہو جانا تو یہ بھی چیز اس میں آتی حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پھر اسی طرح مال میں برکت نہ ہونا پھر لوگوں کے بارے میں شک میں پڑ جانا یہ مجھے گھورتے ہیں ان کے آنے سے فلان چیز ہو گئی ہے یعنی لوگوں کے اوپر شک کرنا شروع کر دینا یہ بھی ایک نفسیاتی وسوسہ اور خلل پیدا ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نظر سے بچنا ممکن ہے جی ہاں نظر سے بچنا ممکن ہے اس کے لئے سب سے پہلے اللہ پہ بروسہ کریں اللہ پہ بروسہ کریں اور اس میں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے پورے کانفیڈنٹ ہو جائیں شک اور وہم کا شکار نہ ہو شک پڑھنے بھی لگے تو کہیں ہس بھی اللہ دل بڑا رکھے دوسری بات یہ کہ اللہ کی پناہ لیں یا اللہ تو مجھے پروٹیکٹ کر مجھے اپنی حفاظت میں لے لے مجھے اس شر سے بچا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ کسی شیطان یا دشمن سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت دیتا ہے تو اس لئے حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں تیسری چیز نعمتوں کو چھپا کے رکھیں اور خاص طور پر نئی نئی چیزوں کو فیس بک پہ مت پوست کریں صرف لائکس لینے کے لئے اب آپ دیکھیں کتنی لائکس ہوگی پھر تھوڑھ تھوڑھ دیر بعد سٹیٹس چیک کرنا اب کیا ہو رہا ہے اب کتنے کمنٹ آئے ہیں کیا ہو رہا ہے ان چیزوں سے حاصل کچھ نہیں کوئی فائدہ نہیں دیکھیں اپنی زندگی جیئے ہیں لوگوں کے لئے نہ جیئے ہیں دکھاوے والی زندگی نہ جیئے ہیں اس لئے کہ دیکھنے والے سارے خوش کوئی نہیں ہوتے زیادہ تو اس میں سے جلتے ہیں تھاوا کرنے سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے یعنی تجربے مشاہدے سے بار 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 تو انسان پھر حاصل سے بچ کے رہے اور کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر برکت کی دعا دے اپنے آپ کو ہی دے اور پھر جب لوگوں کے بیچ میں جانے لگے تو محبزہ تین آیت الکرسی پڑھ کے نکلے مال میں سے کچھ اچھا لگے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پھر اگر مال کے علاوہ کچھ اور اچھا لگے تو بارک اللہ افیق دنیا کی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور دل میں آ رہا کہ اس کو کیوں مل گئی تو سوچیں یہ تھوڑے دن کے لیے تو انسان کے اپنے دل سے وہ جلن ختم ہو جائے گی پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو مسئیبت میں ہو تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ اللہذی آفانی پھر اسی طرح شرکیہ کاموں سے بچنا چاہیے یعنی کسی اوٹ کے گلے میں کوئی تانت باندھ دینا کوئی تاویز لٹکا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی یہ شرکیہ عمل ہو جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ ذکر جائے وہ ایک قلعے کی طرح ہے پھر قرآن سے علاج کرنا چاہیے کیونکہ قرآن شفا ہے کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا ہے تو قرآن کی تلاوت قرآن کو سمجھ کے پڑھنا قرآن کی کچھ آیات کو پڑھنا جیسے آیت القرصی وغیرہ ہے سورة الفاتحہ سے علاج اور سورة الفاتحہ میں خاص طور پر کہ اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو ہماری مدد کر تو یہ توحید کا خلاصہ ہے اور اس سے انسان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں یعنی سب سے بہترین وسیلہ توحید کا دے اگر مرض زیادہ ہو جائے تو سورة البقرہ پڑھیں تو آیت القرصی پڑھیں سورة فاتحہ پڑھیں لیکن یہ جو ہم کالی مرچیں جلا کے اور ان کی دھونی دے کے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ سنت میں کچھ ثابت نہیں ہے پھر اسی طرح کوئی چیز گرے لگا کے باندھنی اور پہننی نہیں چاہیے یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے یہ سہر کی ایک قسم ہوتی ہے پھر اسی طرح سکینت والی آیات اور شفاہ والی آیات یہ سننی بھی چاہیے اور پھر دعاوں کے ذریعے اور دم کے ذریعے علاج کرنا چاہیے لیکن شرکیہ دم سے بچیں حضرت جبریل علیہ السلام جس دعا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے وہ دعا پڑے اور وہ کیا ہے بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس او این حاسدن اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا یہ انشاءاللہ کتابیں آپ کو دیکھیں گے تو ان میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح ہر ناگہانی آفت سے بچنے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول آفیتکا و فجاعت نقمتکا و جمی اسختکا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی آفیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں پھر بری تقدیر سے دشمن کے خوش ہونے سے یا اللہ تو بچانا کہ ہمارے دشمن ہم پہ خوش نہ ہوں پھر اسی طرح نظر لگنے کا ایک اور علاج غسل کرنا بھی ہے بیری کے پتوں سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس کا وضو کا پانی لے کے اس کو بھی جسم پر ڈالیں تو اس سے بھی نظر دور ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ پانی نہ دے وضو کا تو اس کا جھوٹا پانی جو ہے وہ بھی پی کر انسان کو فائدہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قدرتی چیزوں سے بھی علاج کرنا چاہیے زمزم کا پانی دم کر کے رکھ لیں اور اس کو پییں زمزم کے پانی سے نہا بھی سکتے کوئی بیدوی نہیں ہے کئی لوگ اس کو ایسے ہی سمجھتے کہ بیدوی ایسا کچھ بھی نہیں ہے زیتون کا تیل پینا جو ہے یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے جو گولڈ پریس ہوتا ہے نا زیتون کا آئل ایک تو ہوتا ہے نا یہ جو لبوں مغیرہ میں ملتا ہے نہیں گولڈ پریس دبائی وغیرہ سے اچھا مل جاتا ہے یہاں بھی شاید ہوں گی دکانیں جن پر ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن نہیں گولڈ پریس جسے کچھی گھانی کا نہیں کہتے ہمارے ہاں جیسے یہ توریا اور یہ جو سرسوں اس کا جو کچھی گھانی کا تیل ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے اور جو مشینی قسم کا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے تو اسی طرح کچھی گھانی کا زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ محصر ہوتا ہے تو صبح کے وقت زیتون ایک چمچہ پی لیں اٹھ کے جیسے آپ وضو کر کے آئے آ کے ایک چمچہ زیتون کا پیئے پھر نماز وغیرہ پڑھیں اس کے آدھے گھنٹے تک کچھ کھائیں پیئے نہیں اور وہ نماز وغیرہ میں ذکر اذکار میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی کیونکہ یہ مبارک درخت ہے قرآن مجید میں اس کو مبارک درخت کہا گیا ہے پھر جسم پر زیتون یا کلونجی کا تیل ملنا یہ بھی بیماریوں کو کم کرتا ہے پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے وہ ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا شہد کھانا وہ بھی علاج ہے کلونجی کے دانے نہار مو کھانا تین یا سات یا پانچ تلوینہ کھانا اس کے غم دور ہوتا ہے اجوہ کھجور کھانا حدیث میں آتا ہے کہ جو سات اجوہ کھجوریں کھا لے اس کو اس دن کوئی جادو زہر چیز اثر نہیں کرے گی پھر اسی طرح سنا مکی سنود جو ہے فرمایا یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے سنا مکی جو ہوتا ہے وہ اگر اس کو پتے وغیرہ ہوتا ہے اگر کاوے کی طرح اگر آپ بنا کے اس کو پیئیں تو وہ پیٹ کو بھی صاف کرتی ہے پھر شہد زیتون کا تیل کلونجی کو ملا کے استعمال کریں تینوں کو ہم بزن ملا لیں اور یہ سارے زہر ڈاکسنز جو ہیں جسم سے نکال دیتی ہیں یعنی جتنا شہد ڈالیں اتنا زیتون اتنا کلونجی کا آئل تو ان کو ملا کر یعنی کہتے ہیں کہ جو اگر کسی کو نظر بد ہو یا جن ہو تو یہ جسم کو پاک کر دیتی ہے یہ چیز ہجامہ کرانا ہجامہ جو ہے وہ بھی ایک بہترین علاج ہے نظر بد کا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے علاج کی نیت سے صدقہ کرنا ایک صدقہ ہوتا ہے ویسے انسان روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور ایک اس لیے دیتا ہے کہ میرا علاج ہو جائے اس کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی بکرا دیا جائے یا کوئی اور اس طرح کی چیز جو بھی کسی کی ضرورت ہے اگر آپ وہ پورا کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے فائدہ بند ہو جاتا ہے